بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہے عائشہ تسلیم ان کا سوال ہے نورز یا نوراز اور اقفہ نام کا مطلب کیا ہے چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے نورز یا نوراز جو بھی پوچھا ہو یہ نام کسی بھی اردو عربی لغات کے اندر نہیں مل سکا کافی تلاش کیا گیا تلاش بسیار کے باوجود یہ نام ہمیں کسی بھی عربی اردو لغات میں نہیں مل سکا اس لئے ایک بے معنی نام ہے محمل نام ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے یہ نام رکھنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس نام سے احتراز کیا جائے دوسرا نام پوچھا تھا اقفہ اقفہ کے معنی آتے ہیں عیوب قافیہ میں سے ایک عیب یعنی قافیہ کے حرف روی کا بدل جانا یعنی گویا کہ یہ ایک طرح سے عیب کے معنی میں آتے ہیں اقفہ جو قافیہ ہوتا ہے قافیہ بندی اس کے اندر جب قافیہ کے عیوب میں سے کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے حرف روی بدل گیا تو عیب پیدا ہو گیا اس کو اقفہ کہتے ہیں تو یہ عیب کے معنی میں آتا ہے اس لئے اقفہ نام رکھنا بھی یہ مناسب نہیں ہے دونوں نام جو آپ نے پوچھے ہیں دونوں نام بلکل بھی مناسب نہیں ہے اقفہ کے تو معنی میں عیب کے معنی پائے جاتے ہیں اس لئے اقفہ نام رکھنا تو بلکل مناسب نہیں ہے اور نورز یا نوراز جو بھی آپ نے پوچھا ہو یہ کہیں بھی نہیں مل سکا یہ نام محمل ہے بے معنی نام ہے ان دونوں ناموں کے بجائے ہم کوئی با معنی اچھا نام رکھیں یا صحابیات اور ازواج متحرات کے ناموں میں سے کسی بھی نام کا انتخاب کر لیں صحابیات کے ناموں پر یا ازواج متحرات کے ناموں پر نام رکھنا یہ باعث برکت ہے یہ دونوں نام بلکل بھی مناسب نہیں ہے رما باپ کے اوپر بچوں کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں یا بچیوں کا صحیح نام رکھیں اچھا نام رکھیں اور بہتر مانا والا نام رکھیں کیونکہ قیامت کے دن بچوں کو ان کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ بھی پکارا جائے گا ان کے ناموں کے ساتھ ان کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا اگر اچھا نام ہوا تو پھر وہاں سب لوگوں کے سامنے جب انسان کو وہاں پکارا جائے گا تو سارے دنیا کے انسانوں کے سامنے وہاں ہم سب کو شرمندگی ہوگی اس لئے ہم نئے نام کے چکر میں پڑھ کر کے جدید ناموں کے چکر میں پڑھ کر کے جدت کے ناموں میں پڑھ کر کے ہم کوئی غلط نام کا انتخاب نہ کریں ہم جو بھی ہو سے کہ صحابیات کے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ خوالہ